بھائی زبردست یہاں پہ رچ لگاوائے نہاری کا اور نہاری کا جو ٹیکچر اور غلر یہاں پہ مجھے نظر آرہا ہے نا ہو 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 بھائی بتا لیے رکھتا ابھی آپ کو اسلام علیکم میں ہوں زیادہ بارک اور میں موجود ہوں کراچی کے شاپنگ حب تارک روڈ کے اوپر بہت ہی زبردست رونک ہو رہی ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں لیکن ہم یہاں پہ آئے ہیں نہاری کھانے کے لیے کیونکہ موسم مہت سہانا ہے کبھی بارش ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے اور ایسے موسم میں بھائی بہار نگل کے آپ کچھ چٹر پٹر نہ کریں کچھ مزیدار چیزیں نہ کھائیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو زائد نہاری کھائیں گے اس کے علاوہ جہاں کافی کچھ ہے ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر چلیں نہاری نہاری لفظ نہار سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سبح سویرے بہت سے ذرائع کے مطابق نہاری کی ابتدا 18 صدی کے آخر میں لکھنو آوت کے شاہی بورچی خانے میں ہوئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہاری نے پرانی ڈلی جامہ مزید کی پچھلی گلیوں میں جنم لیا ہندوستان میں خاص ڈلی میں جامہ مزید تھے نمک والے پھٹک کے سامنے ان کی ہوتل تھی نانا دادا کی ہمارے نہاری کی تخلیق کا مقصد دراصل محنت کش طبقے کے لیے ایک بھرپور توانائی والے ناشتے کا احتمام کرنا تھا لیکن بعد میں اس نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ یہ آخرکار مغل دور کے نوابوں کے شاہی کھانوں کا ایک اہم حصہ بن گئے لکھنو اور دھیلی میں پیدا ہونے والی نہاری کو میں سو سیٹالیس میں پانیان پاکستان اپنے ساتھ کراچی لے آئے ایک تو آپ نے نام رکھا ہے اپنی نہاری کا جعبید دھیلی نہاری تو یہ جو دھیلی نہاری ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اب یہ نہاری لکھنو، پرانی دلی، کراچی، لاہور، ڈھاکا اور چٹا گونگ سمیت دنیا بھر میں ایک مقبول پکوان ہے کیلونے مل رہے بچوں کے کیا آلے بھائی جن کیا نام ہے آپ کا موسا 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 جاہر نیاری پہ ہم پہنچ چکے اور موسا بھائی بنا رہے ہیں یہاں پہ زبردستہ سلاد سلاد میں یہاں کھی رہے ہیں پیاز ہے کرمکلہ ہے بنگو بھی اور کیری بھی ہے اچھے عام موسا بھائی آپ یہ سلاد کس پر بنانا شروع کرتے ہیں شام کر رہا ہے ملک شہ ساڑھے چھے وگے اس صرف ضائع جریری کے لئے ہے یا کوئی بھی لے سکتا ہے کم بھی لے سکتے ہیں کتنے کیے کتنے کا سلاد ہوتا ہے یہ اندر ساڑھ والی بھکی ہے یہ پچاس والی ہے بھائی چالس والی ہے سوالی ہے چھے ڈھوالی لے سکتا ہے بندہ سب پردست یار سب پردست فریش فریش سلاد صادت اللہ آت کے ہاتھ کرتا ہے ہاتھ کے ہاتھ کٹتا ہے بھائی ہاتھ کے ہاتھ کٹتا ہے کیا بات ہے موسیٰ بھائی آپ کا نام بہت پیارا ہے ماشاءاللہ اور اسی پہ مجھے ایک شیر یاد آیا ہے کہ کوہیٹ تور پہ گونجتی موسیٰ کی یہ صدا ہے جو ہر شہ میں نظر آئے بس وہ ہی خدا ہے کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے زبردست بھائی زائد ریسٹرانٹ جن کے نام پہ یہ ریسٹرانٹ ہے ان کے چھوٹے بھائی بلال بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ان سے ذرا پوچھتے کہ زائد ریسٹرانٹ پہ جو ماشاءاللہ رش رہتا ہے اس کا کیا راز ہے بلال بھائی ماشاءاللہ رش رہتا ہے ریسٹرانٹ کے اوپر صبح میں دوپیر میں تو کیا راز ہے یہ کیا ذائقے میں آپ نے ایسی یہ تو ماشاءاللہ وانی صاحب کے ٹیمس ہے انیس سو اسی سے چلا آ رہا ہے انیس سو اسی سے تو خاص مسالے کا ایڈالنس میں تو اس کے لئے سے جو ہے آپ لوگ کی بیند راج صدر میں بیند راج صدر میں تو وہی ذائقہ ہے یہ صدر والانی یہاں تاہرے پروڈ سے کسا دائم ہوگا ہے یہاں پہ دس بارہ سال ہوگا ہے تو آپ لوگاں یہی شروع سے کہاں پہ چھانے کی نہیں کہا ہے یہی شروع سے تقریبا یہی ہے کہاں سے صدر سے پہلے صدر سے پہلے پہلے وہ بند روڈ پہ کر دے تھے کام مکرہ تو پھر اس کے بعد دے صدر میں آگا ہے کہ صدر سے اپنائی روڈ پہ آگا ہے یہ نہاری جو ہے وہ کونکوٹس کی نہاری ہے یہ نلی ناری میں ہے ہی مغاز ناری فراہی مکرہ اسپیشن ناری اسپیشن ناری مزا آتا ہے بلتر کے بند بارہ سو روڈ پہ ہیں دبل بے نلی مغاز ٹھائی تین چار بند روڈ پہ ہے یہاں میں مہال بنا ہوا ہے کیسے بھائی آپ ٹھیک ہیں ٹھائیڈ سے کیا نام ہے آپ کا محمد صادی محمد ساجد بھائی اور شاہد علی ہے واہ بھائی بھائی یہ دیکھیں آپ ساجد بھائی توہاں سب بتائیں کیا کیا سیدھ رکھا ہے یہ دلیا یہ نیاری ہے یہ محمد نے اوکے ہے اوہ 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 مغستا چیک کرو یا اور یہ گوشت ہے اوہ اوہ یہ آگ جل رہی ہے نیچے گرمی آرہی ہے بڑی زبردست یہ اوپر جائے بھائی یہ فیملی پورا ہال بنایا ہے یہاں پر ڈائن ان فیملی کا اوپر ہے اور جنٹس کا جو ہے وہ یہاں نیچے ہیں یہ بھائی یہ جو ہے نا یہ ابھی پیک ٹائم ہو رہا ہے پل رش لگا ہوا ہے ریسٹرانٹ میں پارسل بھی ہوتی جاری ہے نیاریاں بھائی زبردست یہاں پر رش لگا ہوا ہے نیاری کا اور نیاری کا جو ٹیکچر اور کلر یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ بہت ہی اہلا گیا ہے ماشاءاللہ اور آرڈر پر آرڈر آتے جارے ہیں نیاریاں نکلتی جاری ہیں ٹائم نہیں ہے یہاں کسی کے پاس نلی یہاں پر رکھی ہوئی ہے مغز وہاں پر رکھا ہوا ہے روغن آتے جارہے گرمہ گرم نان بن رہے ہیں اور جو خوشبو آ رہی ہے یہاں پر بھائی بتا نہیں سکتا ابھی آپ کو ہلٹیوٹ کیا نام ہے آپ کا علی اور محمد مجاہد آپ دونوں بھائی لگ رہے ہو مجھے کام کر کر کے شکلیں ملنے لگی ہیں آپس میں یہ ہے بھائی ٹیم زائد نیاری کی ٹیم یہ بھوڑی ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی کتنے بجے تک بند کر دیتے ہیں لیڑا بھائی رات تک مول بنا رہتے ہیں ماشاءاللہ سبا ناشتے میں بھی تو ہوتی ہیں نا سبا ساتھ بجے اوپن دوبارہ چاہفیز گھنٹے ہی ہوں گے چار پاک گھنٹے کے لیے لکتا ہے اوہ 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 یہ جارہ ہے سلات مگیا رکھے ہیں یہ کسی رکھے ہیں کسیل نہیں چھاڑے دیں پاک لیے پاک اکنٹس یہ سیسی HIY засoudStep ساہام اللہ ساہ یہ کھی تم الیں پاک اچھاڑی یہ پاک اچھاڑی پاک اچھاڑ رہتے ہیں یہ پاک deter제가 ہماری ہے ڈبل پلیٹ یہ نیاری ہو رہی ہے فرائی یہ آگئی تلیوی پیاز یہ نورمال گی ہے ہیک میں تلکہ لگایا ہے آپ نے یہ باقی میں نہیں لگایا باقی سادھا ہے باقی سادھا ہے یہ دیکھو بھئی یہ دیکھو بھئی تھوڑا ایکسرا گرم کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو مغاز وغیرہ وہ گرم ہو جائے مرے ملے ملےogen بھئی بھائی بھائی میں آپ بہت بڑا فین ہوئی بھائی بھائی گاڑی میں میرا مئنیا شوش لوگ ہلیں اس میں سلمانی گروضی آنا کے دول سیچال ہائے گا اونکا بڑی سلمانی گریبی فاطلب روغن کے روغن کے روغن کے اینٹر باکس آپ مہمارے خواہر ہیں پولچستان سے مہمارے مہمارے ہیں کیا نام ہے آپ کا یہ ہماری نیاری یہ پہیر بند رہی ہے یہ روگن ہے یہ آگیا مغز اور یہ مغز کے بعد آئے گا یہ چیز یہ نلی آگئی نلی مغز مکس اور اس کے بعد ہم تڑکا بھی لگوائیں گے اس پر یہ بھائی آئل یہاں سے نکلے گا یہ گیا آئل آئل گرم ہوگا اور گرم ہونے کے بعد لگے گا تڑکا یہ ہمارے سارے لواد مات مسالہ بھی ہے یہ مسالہ کیسیس کا ہے یہ نحری کا سپیشل مسالہ ہوتا ہے تلی بھی پیاز آگئی یہ آگئی بھائی نحری سپیشل نحری زاہد ریسٹوران کے اوپر زبردست سپیشل نحری آگئی ہے جس پہ ایک بڑا سا میٹ کا پیس ہے بھونگ کا لگ رہا ہے جو کہ مجھ کو مغز ہے نلی ہے روغن ہے فرائی بھی ہم نے اس کو کرایا ہے یہ گرم گرم پولی پولی روٹیاں آرہ مسالہ اور یہ سپیشل گرم مسالہ تو بھائی نحری کو چکنے سے پہلے اس کو اوپر یہ آرہ مسالہ ڈالنا تو ضروری ہے نا مرچہ آگئی ادرک آگئی لیمون آگئی اور یہ سپیشل گرم مسالہ ہے جو ہر جگہ نہیں ہوتا ہے اس کو بھی اس کے اوپر بھرکنا ضروری ہے بھائی اور اب یہ نحری ہمارے موہ میں جانے کے لیے بلکل تیار ہے موہ میں پانی آرہا ہے بسم اللہ یہ بھائی ادھر مغز ہے ادھر جو ہے وہ نلی ہے اس طرح سے اسکوپ بنایا ہے یہ چیک کرو بھائی فل نلی نے آرہی کی زبردستی بائٹ بسم اللہ بھائی 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 بہت ہی حالا ایک مغز کی بائٹ بھی لتے ہیں یہ تھوڑا سا لیمون جو ہے نا وہ اور ڈالنا پڑے گا یہ چیز اس طرح سے آپ روٹی کے اسکوپ بناتے جائیں اور مزے کرتے جائیں بہت ہی گاڑی گاڑی جزیز جو نحری کا پیور ٹیسٹ ہوتا ہے نا تلیوی مرچوں سے انہوں نے اس کو فرائی بھی کیا ہے نلی مغز مکس مزہ آگیا یہ آپ میٹ دیکھئے گا یہ یہ ہے اصل چیز ہاتھ رکھا آپ نے اور گوش جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تلیوی پیاس کو بھی اس کے اندر ڈالیں گے لیمون جو ہے نا بھائی وہ میرا فیوریٹ ہے مغز نلی اور ساتھ میں یہ نیاری کا زبردستہ ریشے والا گوشت ایلٹیمیٹ کومبو جو تلیوی پیاس کے ساتھ انہوں نے فرائی گیا ہے نا اس کو تو مزہ ہی آگیا ہے بھائی کراچی میں آج کل ہو رہی ہے آن اینڈ آو بارشیں اور ہماری جو انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ صرف یہی ہوتی ہے کہ باہر جا کے کھانا کھا لیا جائے اور ایسے سوہانے موسم میں گرم گرم نان کے ساتھ یہ تڑکے والی نلی مغز نیاری کا جو ابھی مزہ آیا ہے تو بھائی ایلٹیمیٹ سین بن گیا ہے بہت ہی مزہ دار اب یہ نیاری فنیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آس پاس اور کیا چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بھائی زائد نیاری سے نیاری کھا کے ہم آگئے ہیں سندھی مسلم راؤنڈ آباؤٹ پہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست رونک ہے کیونکہ آج اتوار کے دن میں آیا ہوں تو بہت رش لگا ہوا ہے یہاں پہ ابھی ہم جائیں گے ایٹ آن پہ جو کہ ایک بہت ہی آئیکونک پراتھا رول ہے ان کا اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کافی سارے آئیٹم ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم ایٹ آن جائیں آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ مزہ مزہ کی ویڈیو جاتی رہتی ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بھائی کو سپورٹ کرنا ضروری ہے سلام علیکم بیدان کیا ہے آپ کے ٹھیک ہے یہ جو پراتھے رول کے لیے گوٹیاں لگ رہی ہیں یہ کوئی سپیشل ریسیپی ہے یا چکن دکھ کا مسالہ ہے گوشت کونسا ہوتا ہے یہ کیا سبسکر ہے یہ گوشت ہوتا ہے تھائیز اور چیز کا گوشت ہوتا ہے چکن بول لیس ہوتا ہے ہمارا اور پراتھا ہمارا توا پراتھا ہوتا ہے اور بھی ہماری سپیشلیٹی میں پوری پراتھا نہیں ہوتا تروا پراتھا ہوتا ہے ہمارے بہت بھی بہت ساری ریسی بیٹی ہی ہیں چینیز ہیں پاسپونٹھ ہیں یہ بہت بہت فندوز ہو جائیں گے نہیں صحیح بات ہے ہم تو کافی دن سے کھا رہے ہیں کافی عرصے سے کھا رہے ہیں لوگوں کو بھی دکھائیں ایٹ آن بہت ساری ریسی بہت سین ہیں بہا بہا معلوم را ہے پراتھا اندر drawing کانٹے بھی بنا رہا ہے کاؤنٹر بھی لگا ہوا ہے چائنیز بھی بنا رہا ہے دبردست سین ہے یہاں باہر بھی ڈائننگ کا سیٹ اپ ہے اور یہاں پہ اندر فیملیز بیٹی بھی کھانا کھا رہی ہیں یہاں باہر جوس کا سین بنا ہوا ہے دبردست کیسے آپ ٹھیک ہے؟ آپ کا پہن ہوں بڑا ساری ویڈیو سے کینیڈا سے آگئے؟ ہاں جی، کینیڈا سے آگئے وہ بھی لوگ پرانے ہیں ابھی لیف ٹائم میں ہی تاہاں کینیڈا سے آگئے ہیں ہاں، اگر کینیڈا ہو گئے اب انشاءاللہ کراچی کے آئیں گے پاکستان کے آئیں گے انشاءاللہ یہ جو ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر خوشی ہے مجھے وہ اچھی لگ رہی ہے خوشی خوشی بندہ کام کر رہے اس کا مزایو لگائے حالانکہ یہ گرمی ہو رہی ہے لیکن آپ کے چہرے پر مسکان ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ، اللہ اللہ، اچھی بندہ ہیں ہمارے جاندے ہیں ہمارے جاندے ہیں ہمارے جاندے ہیں یہ بہت ہے دو مہین پر ایک پرادا بن جاتا ہے ماشا اللہ کسی پرادے آپ بنانے جاتے ہیں دو ہزار ماشا اللہ یہ رول ہے یہ رکھیے میں پرادے یہ رکھا ہوا ہے بار بی کیوں یہاں سے یہ رول بنتے جاتی ہے آپ لوگ رول بناتے رہتے ہیں ہے پیاز مگارہ کچھ نہیں دلتی نا سلام ہمارے جاندے ہیں سلام ہمارے جاندے ہیں سلام 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 اندر آپ آرام سے بہت زیادہ پیڑ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں صرف اسی میں واقعی ہم نے یہ مہنگا ہے چکن رول اور یہ ایک چکن رول جو ہے یہ دو سو روپے کا ہو گیا ہے پہلے یہ اسی کا تھا پھر سو کا پھر ایک سو بیس لیکن جیسے جیسے مہنگائی ہو رہی ہے ویسے ویسے پرائز بڑھ رہی ہے پہلے میں یہ چاومن زرہ ٹیسٹ کروں بڑا ہی زبردست تھا بھائی ان کا چائنیز بھی اور فاس فوڈ بھی چائنیز بھائی بسم اللہ یہ جو ویجیٹیبلز کی کچر کچر ہوتی ہی نا جو رو ہوتی ہیں ویجیٹیبلز چائنیز کھانوں میں وہ مجھے بہت اچھی رکھتی ہیں یہ چاومن توڑا سا سپائسی ہے کیچپ کا بھی اس کے اندر چھا سا ٹیسٹ آ رہا ہے ہے تو یہ چائنیز ڈش لیکن یہ ذرا پاکستانی ٹچ کے ساتھ ہے آپ کو موسٹی جو اس طرح کے فاس فوڈ بھگا رہے ہیں نا ان پہ چائنیز پاکستانی فلیور والا ہی ملے گا اور ہمیں تو بھائی اچھا لگتا ہے مزدار یہ ہیں دیفرائیڈ وینگز بھائی وینگز بھی اچھے ہیں لیکن مین چیز چائومن 370 میں سمجھے آپ کو چائونن مل رہا ہے اور یہ تین وینگز ہیں یہ آپ کو ایک طرح کا بولس ہے تو ٹیسٹ ان کا نومل ہے اس طرح ہوتا ہے بروش کا بہت ایک ساڈی رہی نہیں ہے لیکن چاومنی مزدار ہے تھوڑا سپائسی ہے ابھی یہ جو جباب رول ہے جس کے لئے مائے اسپیشلی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ سمپل پراتھا رول ہے پراتھا بار بیکیو اور اس کے اوپر ایک سوس پیاز بھی ڈالی جاتی ہے لیکن یہاں پر آپ کہیں گے تو یہ پیاز ڈالیں گے ورنہ یہ بغیر پیاز کی ہی ہوتا ہے اور نوملی دوسری طرح پر جو ملتے ہیں پیاز بھی ڈالتے ہیں پراتھا ان کا زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن یہ پوری پراتھا نہیں ہے یہ بڑا مزدار پراتھا ہے بسم اللہ دیکھو بھئی جو گیم ہے با بی کچھ تو شاید ویسے ہی ہو جیسے عام چکن ٹکے ملتے ہیں لیکن گیم ہے اصل یہ چٹنی کیونکہ یہ چٹنی ہے اس کے لئے بڑی سپیشل فرمایشیں آتی ہیں پراتھا رول وہ لوگ اس کے اندر ڈبا ڈبا کے سالن کی طرح کھاتے ہیں کیونکہ جو سارا ٹیسٹ ہے وہ اس چٹنی کا ہے اور یہ چٹنی بھائی ان کی بہت ہی سپیشل ہے یہ دیکھو اس طرح آپ اچھے طریقے سے اس کو پراتھا کے اندر پورا ڈبو کے چٹنی میں کھائیں یہ جو ای ٹون کا رول ہے یہ صرف ایک رول نہیں ہے اس سے بہت سے لوگوں کی مموریز جڑی ہوئی ہیں جو لوگ اسپیشلی ملت سے باہر رہتے ہیں وہ آئیکونک جگہوں کو جہاں بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور جو لوگ ملت سے بہر سے دیکھ رہے ہوں گے کراچی سے گئے ان کو یہ گلیاں یہ چوبارے یاد کو آتے ہوں گے یہ بہت ہے ڈائمنڈ ڈلمکا ڈسوڈا کارنر اور بھائی ان کیا لیں آپ کی ٹھیکیں یہ ہے بھائی توفیق بھائی اور توفیق بھائی کا ڈلمکا ڈسوڈا ڈسوڈا یہاں آتا ہوں تو پیتا ہوں کتنے کا ہو گیا ابھی 100 روپیس سپیشل کھالا کونسا ہے لائمن جنجر لائمن جنجر ہو جائے دپڑ دس ڈالا نمبر لائمن جنجر یہ ہویا بھائی ڈلائم کیوں ہیٹ آن پر آئیں سامنے بنا ہوا ہے ہیٹ آن اور یہاں کارنر کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ پر یہ بنا ہوا ہے ان کا بھائی کا ڈلیمکا اور یہاں پر آپ کو دوسرے آبی سکوڈ می جائیں گے وہاں پہ چاہ ہے دربن کباب ہے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں چلیں بھائی توفیق بھائی کا ڈائمنڈ لمکا چیک کرتے ہم نے کھایا تھا ابھی نلی مغز پھل تڑکے والی نہاری اس کے بعد چاومن ونگز اور کباب رول اس کے بعد یہ لمکا تو بھائی بنتا ہے نا توفیق بھائی آپ یہ کب سے بنا رہے ہیں لمکا پھائی جن تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا اور اس کے لئے آپ کے کیا کرتے ہیں ایسے پہلے کیا کر رہا جائے پہلے پھوٹ کارٹ تھا خاوسے گا خاوسے گا پڑھائی کہاں تک کیا آپ نے پڑھائی پانچ پانچ تک اس کے بعد نہیں کی نہیں اس کے بعد ابھی کیسا سل رہے گا آمان اللہ اللہ کی رحمت ہے بھائی جن تک تک جیجے قریب میں رہتے ہیں آپ نہیں کورنگی جو چھو چلو سلو بھائی تافیخ بھائی کو супورٹ کریں ان کا لمکا پی گیا لکھتا ہے جب بھائی جن میکن ہے آج ہم گئے زائید دنہاری پہ اور اس کے لائے ہیٹ آن پہ جو کہ کراچی کے آئیکونک کوڈس ہیں ریسٹرانس ہیں توفیق بھائی کا لمکہ بھی ماشاءاللہ ایکونک ہے اس کے علاوہ اور کہاں جانا چاہیے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ نیکسٹ اپیزوڈ میں ٹیک کیر اللہ حافظ